اسلام علیکم تمام احباب میرا نام سادیہ عاطف ہے آج یکم جون دو ہزار بیس کو ہمارے ساتھ ساتھ گوگل بی ہمارے ملک کی مایاناز آرٹسٹ میسز اینہ مولکا احمد کی یاد میں ان کا دن منا رہا ہے تو میری طرف سے بھی میسز اینہ مولکا احمد کو ایک چھوٹا سا اٹریبیوٹ پروفیسر اینہ مولکا احمد ایک مشہور پاکستانی فنکارہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے 1944 میں پہلی بار پنجاب یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا اور نہ صرف لاہور بلکہ اس کے بعد پنجاب بھرمک کے سکول اور کالجز میں فائن آرٹس کو بحیثیت مضمون پڑھایا جانے لگا وہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں فنون لطیفہ کی پروفیسر بھی رہی ہیں پاکستانی حکومت نے ان کے کام کے عزاز میں ان کو تمغہ امتیاز پرائیڈ او پرفارمس اس کے ساتھ ساتھ ختیجہ تلکبرہ میڈل سے بھی نوازا گیا اگر ہم میسز اینہ مولکا کی زندگی کے ایک سرسری سا جائزہ لیں تو میسز اینہ مولکا احمد لنڈن میں ایک جیویش فیملی میں پیدا ہوئی تھی ان کی والدہ پولش اور والد روشن تھے انیس سو پینتیس میں صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ہی وہ اسلام کی روایات اسلامی روایات اور اسلام کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان سے وہ اتنی متاثر تھیں مذہب سے اسلامی مذہب سے وہ اتنی متاثر تھیں کہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اکتوبر انیس سو انتالیس میں شیخ احمد سے ان کی شادی ہوئی جو اس وقت ان کے ساتھ لنڈن میں زیر تعلیم تھے لنڈن کے سینٹ مارٹن سکول آف آرٹس میں مصوری، مجسمہ سازی اور ڈیزائننگ کی اینہ مولکا نے تعلیم حاصل کی اور روائل اکیڈمی آف آرٹس کے لیے سکولرشپ بھی حاصل کیا میسیز اینہ مولکا انیس سو چالیس میں لاہور چلی آئی تھی اور پینٹنگ کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں فنونی رتیفہ کی تعلیم بھی دے رہی تھی پروفیسر اینہ مولکا احمد نے پنجاب یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ سے آغاز کیا جس کی سربراہی وہ سترہ سو اٹھتر تک کرتی رہی ان کے پچپن سالہ کیریئر میں ہمیں بے انتہا خوبصورت کام دیکھنے کو ملتا ہے جو اپنی ایک الگ سٹائل کی وجہ سے بہت مشہور تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا اینہ مولکا صاحبہ کو پاکستانی فنکارہ کے طور پر جانتی ہے اینہ مولکا پاکستان کی پہلی خاتون مساورہ تھی جنہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کو آؤٹڈور میں کام کرنے کو زیادہ ترغیب دی ایک تو پاکستان کی پہلی خاتون مساورہ اور اس وقت میں خواتین بہت زیادہ مساوری کی طرف آتی بھی نہیں تھی اور پھر خواتین کو اس وقت میں آؤٹڈور میں لے جا کے پینٹ کرنا یہ انہی کا کمال تھا جس کو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے آرٹیکلز میں کرٹکس نے بینورکوامی کرٹکس نے بہت زیادہ ایڈمائر کیا ہے ان کے مطابق آؤٹڈور میں جب پینٹنگ بنائی جاتی ہے تو جو آرٹس اپنے اردگرد کا خود جائزہ لیتا ہے وہ انڈور میں آپ اپنے کینوز پہ اس طرح اتار نہیں سکتے چودہ اگرز دوہزار چھے کو پاکستان پوسٹ نے ان کے اعزاز میں اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پوسٹ نے کچھ ٹکٹس جاری کیے جس میں پاکستان کے دس نامور مساوروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا جن میں ایک اینہ مولکا تھی اور ان کے ساتھ ساتھ نو مساوروں میں لیلہ شہزاد، اسکریمیا ایرانی، ساتھکین، علی امام، شاکر علی زہور الاخلاق، زبیدہ آغا، احمد پرویز اور بشیر مرزا شامل تھے انیس سو باون میں اینہ مولکا نے پنجاب یونیورسٹی میں سالانہ آٹھ نمائشوں کا رواد شروع کیا ہر موقع پر ہر نمائش میں ایک بروشر چھپنا شروع ہوا یہ پہلی نمائشیں تھیں جس میں پاکستان میں باقائدگی سے کسی نمائش کا بروشر چھپنا شروع ہوئے تھے باقائدہ بروشر چھپنا شروع ہوئے تھے ملک کے ابتدائی آرٹ جو آئیکنز تھے جیسے چکتائی، استاد اللہ باکش وہ بھی طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے نہ صرف اپنے نفیس کام کا مظاہرہ کرتے ان نمائشوں میں بلکہ دکھائی گئی بہترین پینٹنگز میں سٹوڈنٹ کو سونے اور چاندی کے تمغے بھی عطیہ کرتے تھے اس پہلے سال احمد پرویز نامی ایک نوجوان فنکار جس کو اب تو ہم ایک مچور آرٹس کے طور پر سب جانتے ہیں لیکن اس وقت احمد پرویز ایک نوجوان فنکار نے پہلی بار انام جیتا جس میں انہوں نے کریون کی مدد سے اخبار پر ڈروئنگ کی تھی انامالکہ نے اپنے زندگی کے آخری آیام جب وہ بلکل بستر پر تھیں جب وہ پینٹ نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے شائری کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا انامالکہ چوبیس اپریل انیس سو پچانوے کو لاہور میں انہوں نے وفات پائی انامالکہ کے کام کی اگر ہم بات کریں تو انامالکہ نے بہت ہیوچ پینٹنگ کد آور پینٹنگز بنائی جس میں بے انتہا مختلف موضوعات تھے جیسے لانسکیپ، جنگی تصویر، انسانی چہرے جسم، ڈروئنگ، مذہبی رجانات والی تصویریں، پوٹریٹس ان کے فن بہت سے پہلو رکھتا تھا ان کا جو سٹائل تھا وہ بہت زیادہ امپریشنیزم سے متاثر تھا جیسے امپریشنیزم میں برش کے چھوٹی چھوٹی سٹروک سے رنگوں کو کینوز پر لگایا جاتا تھا جیسے کہ امپریشنیزم کا خیال تھا کہ جو بھی آپ چاہے لانسکیپ کر رہے ہیں، چاہے ستیل لائف کر رہے ہیں، اوبجیک کر رہے ہیں ان موضوعات کو صرف رنگوں کی صورت میں دکھانا چاہیے نیچر میں کوئی لائن نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی سٹروک میں رنگوں کو لگایا جاتا تھا سورج کو، روشنی کو، سائیوں کو، ہر اوبجیک کیا جو بھی سائیہ ہوتا تھا وہ اسی اوبجیک کے کلر کا لگایا جاتا تھا تو یہ تمام اسلوب جو امپریشنیزم کے ہیں ہمیں میسز اینہ مولکا کے کام میں ہمیں نظر آتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو کام کا جو سٹائل تھا میوانگو، مانے، سیزان اور دوسرے کئی مصابروں کے کام میں نظر آتا ہے لیکن اس امپریشنیزم کے سٹائل کو دیکھیں تو میسز اینہ مولکا کے کام میں ایک بہت باریکی سی ہے جو ان کو تھوڑا سا امپریشنیز سٹائل سے الگ کرتی ہے ان کے رنگ ایک طرف تو بہت شوخ تھے دوسرا وہ زیادہ تر پیلٹ نائف سے کام کرنا پسند کرتی تھی کینوس پر یا ہارڈ بورڈ پر رنگوں کی ایک موٹی موٹی سی تہہ لگا کر اور بجائے امپریشنیز کا جو ایک نورمل سٹائل تھا کہ نرم و ملائم برش سے چھوٹے چھوٹے سٹروکز لگایا کرتے تھے زیادہ تر کول اور وارم کلرز کو ملا کے لگایا جاتا تھا لیکن انہوں نے رنگوں کی بہت موٹی موٹی تہہ پیلٹ نائف کی مدد سے لگائی اور اس سے نقش کو اُبھارنا شروع کیا یہ ان کی پسندیدہ ٹکنیک تھی جسے عام زبان میں امپاسٹو کہتے ہیں پھر سیاہ رنگ کا استعمال ان کی تصاویر میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے جو عام طور پر امپریشنسٹ کم ہی پسند کرتے تھے جب بھی وہ اپنے سٹوڈیو میں پینٹ کرتی تھیں ان کے مطابق ان کے الفاظ ہیں کہ میرا سبجیک میرا سٹائل سب بہت الگ ہوتا تھا جب وہ سٹوڈیو میں پینٹ کرتی تھی رنگ بہت ہلکے ہوتے تھے اداس موضوعات ہوتے تھے لیکن جب میں باہر جا کے اس وقت پینٹ کرتی تھی جو بھی اگر سورج بھرپور طریقے سے چمک رہا ہے یا بادل ہیں یا مٹی اڑ رہی ہے تو آؤٹڈور میں بہت زیادہ جونسہ ہے اس وقت بھی آؤٹڈور پینٹ کرنا پسند کرتی تھی جب سورج مکمل طور پر چمک رہا ہوتا تھا اور وہ ایسا وقت ہوتا تھا جب ہر چیز میرے اوپر ہاوی ہوتی تھی یہ ایسا لگتا تھا کہ جسے میں ان تمام چیزوں کے ایک عجیب سے نشے میں ہوں سورج کے آگے میری اپنی سب خصوصیات ختم ہوتی جاری ہیں ختم ہو جاتی ہیں میں بھرپور شوخ اور کھلتے ہوئے رنگ استعمال کرتی ہوں نہرنجی پیلا چمکیلا نیلا زیتون جیسا سبز اور پھر کبھی کبھی لال رنگ میں بھرپور جوش اور شدت کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتی ہوں اگر کوئی پاس سے گزرنے والا مجھے دیکھ کے رک جائے اور خلل ڈالنے کی کوشش کرے تو میں شدید غصے میں آ جاتی تھی سورج جادوگر ہے سورج ہر چیز میں نئے رنگ بھر دیتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے تو سمجھو سارے رنگ غائب ہو گئے میسس احمد کے مجسمیں ان کی بنائی ہوئی پینٹنگ ڈروئنگ کرافٹ آرٹ یہ سب کچھ آرٹ بھی ان کے شاگردوں آرٹ کے قدردانوں اور ان کی صاحبزادیوں کے پاس موجود ہے کاش پاکستان میں کوئی ایسا میوزیم قائم ہو پاتا جہاں پر یہ تمام چیزیں ان کے نام سے ایک عام انسان کے لئے اکٹھی کی جاتی اور دیکھنے والا اس چیز کو انجوئے کر سکتا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمارے اپنے پاکستانی آرٹسٹوں کو نہ تو بہت زیادہ ڈاکیومنٹ کیا گیا اگر کہیں ڈاکیومنٹ کیا بھی گیا ہے تو ان کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے یا لکھنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے آرٹسٹوں کے اوپر لکھا ہے جس کی وجہ سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنے جو ماسٹرز ہیں ان کا کام دیکھنے کو ملتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اگر اینا مولکا پاکستانی مصوری میں اینا مولکا کا وہ کردار تھا جس کے بغیر مغربی آرٹ کی سیڑی پھلانگ کے جانا ہمارے لوگوں کے لئے ناممکن ہوتا بلکہ شاید مصوری اور مجسمہ سازی سات پردوں میں ہی چھپی رہتی اینا مولکا اپنے کام کے ذریعے پنجاب یونیورسٹی میں اپنی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اور بہت سے سکول کالجز میں پڑھائے جانے والے فائنس مضبون اپنی بہت خوبصورت پینٹنگز اپنے کام کے ذریعے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی بہت شکریہ